موسیقی فیملی کے ہمراہ ناشتہ کیا اکستانی کھانوں سے ارتبازوں کی گئی موسیقی آپ یہ بتائیں کہ کتنا عادثہ پہلے شادی ہوئی اور کیا اندازہ تھا کہ اکمل پرویس صاحب اتنے کامیاب بزنس مین بن جائیں گے میں میرے شادی کو بیس سال ہو گئے ہاں جی الحمدللہ جب میری شادی ہوئی اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا آپ آپس میں پہلے بھی رشتہ دار تھے ہاں جی رشتہ دار تھے یہ میرے پھپو کے بیٹے ہیں میں ان کے ماموں کے بیٹے ہیں ان کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور بری بات کیا ہے بری تو خیالی نہیں ہے لیکن اچھی ہیں ساری بات نہیں اچھی ہیں بہت اچھے بہت اچھے شوہر ہیں یعنی کہ لوینگ کیرنگ یعنی کہ ہر چیز پر گائیڈ کرنے والے میری یہ عادت ہے کہ میں نے ہر جو بات ان کے مشورے سے کی ہے یعنی کہ انہوں نے میرے مشورے سے لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے لڑائی خیال کوئی اچھی زیادہ نہیں ہوتی کبھی کبار جیسے وہی جو میاں بھی میرے ہو جاتی تھوڑی بہت بس اس سے زیادہ کوئی اچھی انٹرسٹنگ بات لڑائی اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ فون نہیں اٹھاتی میرا فون نہیں اٹھاتی بس وہ ایسے کبھی کبار فون سے آج کل کے دور میں فون سے بہت غافل ہیں اچھا نہیں بچے کے پاس ہوتا تھا بس ایسے لیکن الحمدلہ بہت اچھے ہیں بچوں میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ واپس پاکستان سے بہت کنیکٹڈ ہے خاص طور پر جو میرے والدین سے دادہ دادی سے اپنے چچہوں کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں آپ کا اور آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی کا آپ اس میں کتنا گہرا رابطہ ہے جی بالکل سارے بھائی اور پیرنٹس سارے ہم لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں ہمارا آلموسٹ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے میرے بعد میرا چھوٹا بھائی پوری فیملی کو ٹیک کر کرتا ہے ان میں میرے دو چھوٹے بھائی بھی ہیں تو ان کو ٹیک کر کرتے ہیں ہم دونوں بھائی یعنی کتھے مل کے چل رہے ہیں اس پوری فیملی کو لے کے پورے خاندام کو لے کے چل رہے ہیں پاکستان اور سعودی ایرابیہ میں کیا فرق دیکھا ہے پاکستان اور سعودی ایرابیہ دونوں سیم ہی لگتے ہیں لیکن پاکستان کیونکہ وہ ہمارا اپنا کنٹری ہے وہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو پاکستان کی بات الگ ہے لیکن سعودی ایرابیہ بھی ہمیں برابر پیار ہے یہاں پہ کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں یہاں پہ ہم لوگ کو یہ اس لئے اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم پڑھیں ہیں اور ہماری پوری ایڈوکیشن یہاں پہ ہے پاکستان میں اس لئے کیونکہ وہاں پہ ہماری اور ایکسٹینڈڈ فیملی ہیں دادہ دادی ہیں تو ان کے ساتھ ہمیں ٹائم گزارنا بہت اچھا لگتا ہے چچا ہیں چازنز ہیں آپ کے والد صاحب کی سب سے اچھی بات کیا ہے پاپا کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاپا کو چیزوں میں بیلنس بہت اچھا کرنا آتا ہے مطلب ورٹ لائف اور پرسنل لائف میں وہ بہت اچھا بیلنس کرتے ہیں کبھی کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کام کا لورڈ ان پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کبھی بھی اس سب کی وجہ سے انہوں نے ہمیں نگلک نہیں کیا ہمیں پورا انہوں نے اپنا ٹائم دیا ہے وہ ایک سمائل ہوتی ہے ان کی فیس پر جب وہ آفیس سے واپس آتے ہیں تو وہ سمائل ہی ہماری لیے سب کچھ ہوتی ہے ان کو گصہ تو آتا ہوگا اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں نہیں گصہ آتا ہے لیکن اتنا برا گصہ نہیں ہے گصہ آتا ہے تو دان دے دیں اور بزار تو زیادہ کچھ نہیں کرتے واقعی بہت ایکسٹریم لی لونگ ہے گصہ بھی ایک پارٹ ہوتا ہے لیکن اگر ماں باپ گصہ نہ کریں تو پھر ای تنک بچے اچھے نہیں ہو سکتے ماں باپ گصہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کے لابا پاپا is extremely loving caring اور بہت understanding ہے ان سے ہم تینوں ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں without any hesitation اور پھر ہمیں آگے سے ہمارے mentor ہیں تو ہمیں آگے سے guidance پہ ملتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس چیز میں غلط ہو تو اس کو ایسے ٹھیک ہے آپ کیا پڑھ رہی ہیں میں medicine پڑھ رہی ہوں میں second year میں کہاں پہ میں Royal College of Surgeons in Ireland اس کے برانچ بہرین میں تو میں ابھی کنٹی وہاں پہ پڑھائی کر رہی ہوں ڈاکٹری کر کے پاکستان جائیں گی یا سعودی عرب میں ہی کام کریں گی میرا پلان یہی ہے کہ میں اپنی house job بغیرہ بہرین میں کروں اور آفٹر دات پھر میرا ہے کہ میں امریکہ جاؤں اپنی specialization کرنے کے لیے تو لیٹس سی ابھی آگے فیچر میں کیا آتا ابھی میرا یہ پلانز ہیں پاپا کے ساتھ اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ time watchers spend کرتے ہیں اور جب بھی جیسے ابھی ہم کبھی رات کو بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسی informative باتیں بتاتے ہیں جو کہ دین اور دنیا دونوں میں کام ہوتے ہیں ہمارے لئے اور یہ مطلب جو ان کی managing skills ہیں یہ بہت ہمیں مطلب موٹیویٹ کرتی ہیں آپ آج کل کیا کر رہے ہیں Auburn International School میں الابلس کر رہا ہوں آگے انشاءاللہ UK جانے کا پلان ہے میرا اس کے بعد پھر واپس آئیں گے اور پڑھ کے واقعے تین سال کا کورس ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہی پلان ہے واپس آ کے پھر یہیں continue کرنے کا پلان ہے پاکستان کی سب سے اچھی بات کیا ہے پاکستان میں سب کچھ اچھا لگتا ہے پاکستان میں مطلب ساری فیملی وہاں ہے وہ مطلب ایک پاکستان میں جاتے ہیں ایک freedom وہاں فیل ہوتا ہے جو کبھی کبھی یہاں فیل نہیں ہوتا پاکستان میں آپ مطلب سب کچھ کر سکتے ہو وہاں پہ cousins وغیرہ ہے فیملی ہے تو وہاں پہ تو پھر الگ مزے ہیں کیا آپ بھی مارت صاحب کو کبھی سمجھاتے ہیں زیادہ تو میں ان سے سمجھتا ہوں وہ سمجھاتے ہوں زیادہ غصہ نہیں ابھی تو کم ہو گیا بچھوں میں کافی ایسی باتیں ہوتے ہیں جس پر غصہ ہوتے تھے ایک دوار مجھے مار بھی پڑی ہوئی ہے اس بات ہاں جی بیٹے بتائیں آپ کو پاپا اور بمی میں سے کون زیادہ اچھا لگتا ہے اور کیوں دونوں بہت کئے رہے بہت امسالوں سے پرائے کرتے ہیں بہت لبنگ اور کئے رہے ہیں آپ کس کلاس پر پڑھے ہیں میں بھی سیبی تھے پاپا زیادہ نراض ہوتے ہیں یا ماما ماما کبھی کبھی آپ کیا بننا چاہتے ہیں میں ڈاکٹر